ڈی پیو اٹک رانا شویم محمود نے آمدہ محرم الحرام کے سلسلہ میں زلہ یمن کمیٹی کے ممبران سے ملاقات کی جس میں زلہ بار سے تمام مسالک کے علماء اکرام نے شرکت کی اس موقع پر ڈی پیو اٹک نے کہا کہ اسلام امن اور محبت کا دین ہے اور اسی افاقی پیغام کو لے کر اٹک پلیس علماء اکرام کے ساتھ مل کر معاشرے سے فرقہ واریت مذہبی جنونیت اور دہشتگردی کی افریت کو مٹا کر دم لے گی انہوں نے علماء اکرام سے اپیل کی کہ وہ عوام الناس کو اسلام کے پیغام کے مطابق اللہ کی رسی کو مضبوطی سے استعملے اور تفرقہ بازی میں نہ پڑھنے کی تلقین کریں تاکہ زلاب میں قائم بھائیچارے رواداری اور بین المذہب اہم اہنگی کی فضاء برقرار رہے محرم الحرام میں مساجد و امام بارگاہوں کے منبر سے اتحاد و جاگانگت کی پیغام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے ڈی پیو اٹک کا کہنا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک حسین گلشن سے نوازہ ہے اور ہم اس گلشن کی آبیاری کہہ رکے خدا کے ہانسرک روٹ ہار سکتے ہیں انہوں نے محرم الحرام میں حکومت کی طرف سے جاری کردہ ایسو پیز کی پبندی پر زور دیتے ہوئے اس بات کو بھی واضح کیا کہ کسی شر پسند کو ممبر و محراب استعمال کرتے ہوئے مقدس ہستیوں بشمول انبیاء اکرام اہل بیعت ازام اور صحابہ اکرام کے بارے میں قابل اعتراض زبان استعمال کرنے کی اجازت ہرگز نہ دی جائے گی اس موقع پر تمام مسالک علماء اکرام نے اٹک پلیس کے شانہ بشانہ چلتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دیانی کرائی اور پیغام امن کی اس کمپین میں ڈی پیو اٹک کا مکمل ساتھ دینے کا اعلان کیا ریپورٹ محمد طیب آوان بیورو شیف جیو ایکسپریس نیوز اٹک